آداب نمستے دوستو ایک ایسی کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائیں گی تو شروع کرتے ہیں مدھی پردیش میں ایک بیٹی نے پتا کے خلاف جھوٹا بلاتکار کا معاملہ درج کر آیا بارہ سال جیل میں بتانے کے بعد پتا بری چوبیس جنوری کو مدھی پردیش ہائی کورٹ نے اپنی ہی بیٹی سے بلاتکار کے آروپی ایک ویقتی کو بری کر دیا فیصلے کے انسار بیٹی نے دو ہزار بارہ میں اپنے تتکالین پریمی کے پربھاو میں آ کر اپنے پتا کے خلاف جھوٹا بلاتکار کا معاملہ درج کر آیا تھا فروری دو ہزار تیرہ میں ویقتی کو آجیون کاراواز کی سزا سنائی گئی اور دس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا گیا اس نے اسی سال ہائی کورٹ میں فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی بارہ سال کے انتظار کے بعد آخر کار اسے کورٹ نے بری کر دیا سو جوئے پول اور جسٹس ویویک جین کی دو ججوں کی بینچ نے فیصلے میں کہا کہ بیٹی نے خود ہی جھوٹا بلاتکار کا معاملہ درج کر آنے کی بات سویکار کی ہے جب اس کے پتا نے اسے اس کے پریمی کے ساتھ پکڑ لیا اور اسے ڈانٹا بعد میں اپنے پریمی کے پربھاو میں آ کر لڑکی اپنے دادا کے پاس گئی اور بعد میں اپنے پتا کے خلاف جھوٹا بلاتکار کا معاملہ درج کر آیا اس کے پریمی نے اسے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کیس درج کروانے کے لیے بہلایا کہ اس سے اس کے پتا ان کے جیون میں ہستکشیپ کرنا بند کر دیں گے کیس کی پریشت گھومی اوپنڈیا نے معاملے میں فیصلے کی ایک پرتی پرابت کی گھٹنا کے سمیں نابالک شکایت کرتا جھگی جھوپڑی علاقے میں رہتی تھی 21 مارچ 2012 کو چولہ مندر پولس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی تھی اس کی شکایت کے انسار 18 مارچ 2012 کی رات کو اس کے پتا نے رات کے کھانے کے بعد اس کا یون شوشن کیا اس رات اس کی ماں گھر پر نہیں تھی اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پتا نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنی ماں سہت کسی کو بھی اس گھٹنا کے بارے میں بتایا تو وہ اسے جان سے مار دے گا شکایت کے انسار 20 مارچ کو اس نے پھر سے اس کے ساتھ مارپیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگ گئی اور اپنے دادا کے پاس پہنچ گئی گھٹنا کے بارے میں اپنے دادا کو بتایا جو اسے پولس اسٹیشن لے گئے اور شکایت درج کرائی اس ویقتی پر بھارتیہ دنڈ سنہیتہ IPC کی دھارہ 376 اور 506 کے تحت ماملہ درج کیا گیا تھا جانچ کے بعد اس ویقتی کو گرفتار کر لیا گیا اور 15 فروری 2013 کو اسے مقدمے کے بعد آجیون کاراواز کی سزا سنائی گئی اس پر دس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا نیایالے میں سزا کے بعد پتا نے 2013 میں مدھی پردیش اچھ نیایالے میں اپیل دائر کی سنوائی کے دوران پتا کی اور سے پیش ہوئے ادھیوقتہ ویویک اگروال نے بتایا کہ 21 مارچ 2012 کی ایمیل سی میں کسی بھی یون اتپیڑن کا اُل لیک نہیں ہے اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر نے گواہ کے روپ میں پیش ہو کر کہا کہ یون اتپیڑن کا کوئی سنکیت نہیں تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ماملے میں پیش ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے بتایا کہ جب اس نے لڑکی کو چیک اپ کے لیے کپڑے اتارنے کے لیے کہا تو وہ بھاگ گئی اور پولس اسٹیشن پہنچ گئی عدالت میں ایک سوال کے دوران لڑکی نے کھل کر ایک لڑکے کے ساتھ رومانٹک سمبند ہونے اور اس کے ساتھ شاریرک سمبند بنانے کی بات سویکار کی اس نے آگے سویکار کیا کہ اس کے پتا نے اسے اس رشتے کو لے کر کئی بار ڈانٹا تھا فیصلے میں کہا گیا جرح کے پیرا پانچ پر بہت ادھک بھروسہ کیا گیا ہے جس میں اس نے سویکار کیا ہے کہ جب پتا نے اسے ڈانٹا تھا تو اس نے اکت لڑکے کے ساتھ مل کر پولس اسٹیشن میں ریپورٹ درج کر آئی تھی اس نے سپشٹ روپ سے سویکار کیا کہ اس کے پتا اپیل کرتا نے اس کے ساتھ کوئی شاریرک سمبند نہیں بنائے ہیں اس نے سپشٹ کیا کہ اس کے شاریرک سمبند کیول اکت لڑکے کے ساتھ تھے اس کے علاوہ سنوائی کے دوران اس کے دادا نے اپنے بیان سے پلٹ گئے اور لڑکی دوارہ بتائی گئی کہانی کا سمرتن نہیں کیا ایک انیگواہ اس کی چھوٹی بہن بھی اپنے بیان سے پلٹ گئی ادھیوقتہ اگروال نے بتایا کہ پریوار ایک کمرے کے گھر میں رہتا تھا اور پتا دوارہ لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں یون اتپیڑن کرنا اسمبھو تھا جہاں اس کے چار چھوٹے بھائی بہن رہتے تھے مزیدار بات یہ ہے کہ فورنسک رپورٹ میں سجھاو دیا گیا تھا کہ لڑکی کے انڈر ویر پر شکرانو پائے گئے تھے لیکن دی اے نئی پریقشن نہیں کیا گیا تھا ادھیوقتہ اگروال نے کہا کہ دی اے نئی پریقشن نہ کیے جانے پر ابھیوجن پکش کے خلاف پرتکول نشکرش نکالا جانا چاہیے عدالت نے ساوڈھانی پوروک وچار کرنے کے بعد اپیل کرتا کو بری کر دیا عدالت نے اس بات پر پر پرکاش ڈالا کہ ابھیوجن پکش دوش سدھی کے لیے آوشک آدھار بھوت تتھی ستھاپت کرنے میں وپل رہا عدالت نے کہا پوروگامی وشلیشن کو دیکھتے ہوئے اپیل کرتا کو بری کیا جانا چاہیے دربھاگی سے اور دکھ کی بات ہے کہ اپیل کرتا اکیس وار او تین دو ہزار بارہ سے حراست میں رہا ابھیوجن پکش اپنے ماملے کو گندوش کے آدھار پر ستھاپت کرنے میں بری طرح وپل رہا ہے ستر نیائیالے کے فیصلے کو خارج کرتے ہوئے عدالت نے کہا یدی کسی انی ماملے کے لیے حراست میں اپیل کرتا کی اپستھتی کی آوشکتہ نہیں ہے تو اسے ترنت رہا کیا جانا چاہیے مجھے تو یہ کیس دیکھ کر کافی برا لگا بھول گئی یہ ہے ریال فوٹو اس لڑکی کی تو ایسے ہی اور ریال کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو گوڈبائی دوستو